ایران نے اسرائیل کے جانب سے فضائی حملے میں چار فوجی شہید ہونے کی تصدیق کر دی ہے اس سے پہلے دو اہلکار جانبھاک ہونے کا بتایا گیا تھا واضح کیا گیا کہ اسرائیلی حملے پر پاسدارہ نے انقلاب کو کوئی دفتر نشانہ نہیں بنا تاہم تصدیق کی گئی کہ تہران، خوزستان اور علام شہروں میں کئی فوجی اداف اسرائیل نے نشانہ بنائے ہیں تاہم واضح کیا گیا ہے کہ یہ تعداد دیس نہیں اور یہ اطلاعات بھی بے بنیاد ہیں کہ حملے میں اسرائیل کے سو جنگی تیاروں نے حصہ لیا اسرائیل کی جانب سے کیے گئے کئی حملے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ناکارہ بنانے کی ویڈیو بھی اجاری کر دی گئی